اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لزبع انکم الرساہ اہل بیت ویتاہرکم تطہیرا اللہم صلق علی محمد و آل محمد حضرات مومنین اکرام ختیجہ ٹی وی کے جانے سے میں ہم تمام حضرات کی خدمت میں شبہ ولادت یا شبہ نزول نور حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی مغارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ دونوں لفظ جو ابھی میں نے اپنی زبان پر جاری کیے لفظ ولادت اور لفظ نزول یہ دونوں لفظ اپنی اپنی جگہ بہتر ہیں لفظ ولادت اس لیے بہتر اور اس لیے جائز ہے کہ معصومین علیہ السلام کے لیے لفظ مولودین یا لفظ مولود مسلسل روایات میں آیا ہے جناب زہرہ اور ان کی اولاد چونکہ اولاد رسول ہے لہذا لفظ ولادت بھی مناسب ہے لیکن لفظ نزول بھی ہر اعتبار سے بہتر بلکہ ایک بہترین لفظ ہے اس لیے کہ عائم معصومین کا معصوم عالم کا نور ہونا آیات قرآنی سے احادیث معصومین تک ثابت ہے اور نور جب دنیا میں آتا ہے تو اسے نزول نور ہی کہا جاتا ہے شہزادی عالمیان کے نور کا نزول بیس جماد الثانی کو ہوا اور روایات کے مطابق ایک شان کے ساتھ ایک انوان کے ساتھ ایک عظمت کے ساتھ یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا جناب خطیجہ کا بائیکارٹ کیا تھا لہذا جناب خطیجہ کے حجرے میں چار نورانی بیویاں داخل ہوئیں جن میں ایک حضرت سارہ تھیں حضرت آسیہ تھیں حضرت مریم تھیں اور حضرت کلسوم جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی خواہر تھیں وہ تشریف لائیں اور اس کے بعد ان کی مدد سے جناب سیدہ سلام علیہ علیہہ کے نور کی زیارت تمام اہل مکہ نے کی کوئی گھر احسانی تھا جس میں جناب سیدہ سلام علیہہ کا نور نہ پہنچا ہو یہ شہزادی کا نور خود جناب سیدہ کے ایک نام کی عظمت کی دلالت کرتا ہے چنانچہ جناب سیدہ کے نام نامی میں آپ کا ایک نام ایک اسم گرامی حضرت زہرہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کی جدہ کا نام زہرہ کیوں ہے تو حضرت نے ایک حدیث بیان فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا ظلمت کے ذریعے امتحان لیا اور اس کے بعد جب فرشتے اس ظلمت سے گھبرائے اور انہوں نے فریاد کی تو اللہ کے حکم سے ایک نور ظاہر ہوا اس نور کی عظمت اور حیبت یہ تھی کہ تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے اور فرشتوں نے اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کے خوش میں آنے کے بعد پوچھا کہ الہنا و سیدنا ما حاضر نور اے پالنے والے اے ہمارے مالک و سردار اے ہمارے رب یہ نور کیسا تھا تو آواز آئی کہ حاضر نورو من نوری یہ نور میرے نور سے ہے امام فرماتے ہیں کہ یہ نور حضرت زہرہ سلام علیہ علیہ کا نور تھا اس کے علاوہ بھی شہزادی عالمیان سلام علیہ علیہ کی نورانیت کے لیے بہت سے دلائل اور بہت سے حدیثیں روایات میں موجود ہیں چنانچہ میرے پاس منع قبض زہرہ نام کی کتاب ہے اس میں ایک بڑی طولانی حدیث موجود ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت ہوا نے فخر کیا کہ ہم سے بہتر کون ہے خصوصاً حضرت آدم نے فرمایا کہ مجھے ملائکہ نے سجدہ کیا ہے تو جبریل ان کو ایک محل میں لے کے گئے اور اس محل میں ایک نورانی منظر تھا نور کے تخت کے اوپر جناب زہرہ سلام علیہ علیہ حج الوافروز تھی آپ کے سر پہ نورانی تاج تھا آپ کے کانوں میں نور کے بندے تھے آپ کے گلے میں نور کا ہار تھا جناب آدم اور جناب ہوا نے اس نور کی تاب نہ لاکے اپنے سر سجدے میں رکھے تو آواز آئی کہ سجدے سے سر اٹھاؤ یہ حضرت سیدہ ہیں جناب آدم نے پوچھا کہ پالنے والے ان کے سر پہ تاج کیا ہے تو آواز آئی یہ ان کے بابا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پوچھا ان کے گلے میں ہار کیسا ہے تو آواز آئی یہ ان کے شوہر امیر المومنین ہیں سوال کیا حضرت آدم نے کہ ان کے کانوں میں بندے کیسے ہیں آواز آئی یہ ان کے فرزن امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں یہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نور ہونے کی واضح واضح دلیلیں ہیں جو آیات قرآنی سے احادیث معصومین تک محفوظ ہیں لہٰذا ان کے لئے اگر لفظیں نزول استعمال کیا جائے تو وہ بھی احادیث کی روشنی میں بہتر لفظ نہیں بلکہ بہترین لفظ ہے آخر میں میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو روز اور یہ جو تاریخیں چاہے وہ شہادت کے عنوان سے ہوں چاہے ولادت کے عنوان سے ہوں ہماری زندگی سے گزرتی ہیں یہ ایک بہترین موقع ہے حصول معرفت کا چنانچہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نور کے نزول کے روز ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جہاں ہم قصیدہ خانیوں میں شرکت کریں اپنے گھروں میں نظروں کا احتمام کریں اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جشن مسررت برپا کریں وہیں ان کی معرفت بھی حاصل کریں اس لیے کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سسلے میں تقیعے کے زمانے سے ایک عام تصور ذہنوں میں یہ بیٹھا کہ بی بی یقیناً قابل عزت ہیں قابل احترام ہیں قابل مودت ہیں مگر جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی عزت اور ان کا ردبہ اور ان کا مرتبہ فقط اس لیے ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جناب سیدہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہیں لیکن صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے اور صرف رشتے کی وجہ سے وہ قابل احترام نہیں ہیں بلکہ حدیث قصہ اور دیگر احادیث اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ جناب سیدہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہیں بلکہ جتنے محترم رشتے ہیں وہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی وجہ سے محترم ہیں اس لیے جبریل سے جب تعرف کرایا گیا تو خدا اندعالم نے فرمایا تھا کہ جناب سیدہ کو محترم رشتوں کا ذریعہ بنا کے پیغام دیا گیا کہ جناب سیدہ سے عقیدت مغدد صرف رشتے کی بنیاد پر نہ رکھنا ان کے ردبے کی بنیاد پر رکھنا عزیزو آخر میں ایک بات اور کہنا ضروری ہے کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کو گھٹانے کے لیے ان کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے بلکہ ان کی عظمت میں شرک کرنے کے لیے ایک تصور بلکہ روایات کی شکل میں کتابوں میں روایتیں درج کی گئیں کہ جناب سیدہ ایک لوٹی بیٹی نہیں تھی بلکہ پیغمبر کی چہتی بیٹی تھی ان کے علاوہ تین بیٹیاں اور بھی تھی چنانچہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا میں آج کل ایک بہت بڑا نام شیخ حسن اللہ یاری صاحب کا سب لوگوں تک پہنچ چکا ہے اور وہ بہتری مناظر ہیں ان کے علم میں کوئی دور آئے نہیں ہے وہ خدمت اہل بیت انجام دے رہے ہیں وہ اغیار کو حقیال محمد علیہ السلام کی دلیلیں دے رہے ہیں لیکن کہیں کہیں وہ صرف علم سے کام لیتے ہیں عرفان سے کام نہیں لیتے چنانچہ انہوں نے صرف علم سے کام لیتے ہوئے جناب سیدہ کے علاوہ تین بیٹیوں کو پیغمبر اسلام کی سلوی بیٹیاں تسلیم کیا ہے اور اصول کافی کی احادیث کی بنیاد پر تسلیم کیا ہے تو اس سلسلے میں میں اپنی کتاب مسئلہ بنات رسول میں بڑی تفصیل کے ساتھ درج کر چکا ہوں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ علم کے ساتھ ساتھ عرفان کہونا بھی ضروری ہے اور جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کو پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی ماننا ضروری ہے اس لیے کہ اول تو اگر ہم ان کی کوئی اکلوتی بیٹی نہیں مانیں گے تو اس سے ان کی عظمت پاسر نہیں پڑے گا بلکہ پیغمبر اسلام کی عدالت پاسر پڑے گا کیونکہ بیٹیاں چار تھیں مگر جو مرتبہ ایک بیٹی کو ملا وہ باقی دوسری بیٹیوں کو کیوں نہ ملا ایک بیٹی کا پیغمبر نے اتنا احترام کیا دوسری بیٹیوں کا وہ احترام کیوں نہ کیا اب رہی بات ان بیٹیوں کی حقیقت کیا ہے تو اصلاً وہ تین بیٹیاں جناب ختیجہ کی بیٹیاں کہلاتی ہیں حالان کیوں بی بی ختیجہ کی بیٹیاں نہیں ہیں جناب سیدہ کے علاوہ جو بیٹیاں ہیں وہ جناب ختیجہ کی ایک بہن حضرت حالہ تھی اور وہ حضرت حالہ کی بیٹیاں بھی نہیں تھی بلکہ حضرت حالہ کے شوہر کی پہلی زوجہ سے وہ تین بیٹیاں تھی جنہیں جناب حالہ اپنے ساتھ جناب ختیجہ کے گھر میں لے کے آ گئیں اور وہ تین بیٹیاں پیغمبر اسلام و جناب ختیجہ کے خانہ اقدس میں پرورش پاتی رہیں اور ان کے پرورش پانے کے سبب ان کو بھی پیغمبر اسلام کی بیٹیاں کہا جانے لگا جیسے جناب زید کو پیغمبر اسلام کا بیٹا کہا جانے لگا تھا چنانچہ وہ بھی پیغمبر اسلام کی بیٹیاں کہنا نہیں لگیں چونکہ وہ بغیر باپ کی بیٹیاں تھیں بے سہارہ تھیں لہذا شرافت کی بنیاد کے اوپر ان کو سلبی بیٹیاں ہونے سے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا اور مشہور یہی ہو گیا کہ وہ پیغمبر اسلام کی سلبی بیٹیاں ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کے لیے ایک تو محقق عظم سرکار ناس و ملت جن کی تحقیق اور جن کے علم کو ایران و عراق کے تمام علماء تسلیم کرتے ہیں انہوں نے اپنے ایک لوگوں کے سوال کے جواب میں بڑی تفصیل کے ساتھ الشہید نام کا ایک رسالہ جو مزار شہید سالس سے شایع ہوتا تھا اس میں اس بات کو درج کیا ہے کہ جناب ختیجہ کے ہاں دو بیٹوں کے ساتھ جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کے علاوہ کسی اور بیٹی کی ولادت نہیں ہوئی جناب سیدہ اکلوتی بیٹی ہیں اور آخر میں خود جناب سیدہ نے جو خدبہ اپنے حق باغ فدق کے لیے دربار میں دیا تھا اس میں بھی آپ نے تمام کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے بابا انگو دل فرمایا تھا کہ تم میں کوئی عورت تم میں سے کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ محمد اس کے باپ ہیں میرے علاوہ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا خود جناب سیدہ کا بھرے ہوئے مجمع میں یہ اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ پیغمبر اسلام کی چہیتی بیٹی نہیں تھی ایک لوٹی بیٹی تھی اسی کے ساتھ ایک بار میں پھر آپ کی خدمت میں معارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ جناب سیدہ ان کے بابا ان کے شہر ان کے بچوں کے صدقے میں ہمیں معرفت اہل بیت خصوصا معرفت معصوم عالم سلام علیہ علیہ کی توفیق عطا فرمائے خدا حافظ والسلام